اسلام علیکم ایزی ہے میر فی میر کی پہچان بہت ایزی تو نہیں ہے مگر ایزی ہے پہچان لبٹ میں صحیح تو آج ہم نے ان تین ٹوپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ سے ایک چھوٹی تو گزارش ہے کہ آپ میں سے اگر کچھ لوگ نئے آئے ہوئے ہیں تو یہ ہے میرے چینل کو سسکرائب کر لیجے یہ میرے حوصلہ افضائی کرنے کے لیے اور اگر انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر لیجے چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یا دیکھیں یو ونگ اوپل لبٹ ساؤتھ ایفریقا میں بنایا ہے ہم نے جس کو کلر لبٹ کہتے ہیں اس میں لوٹینو ہوتا ہے نا تو لوٹینو جو کلر لبٹ تھا اور فشر جو ہمیں وائل فشرز ہوتے ہیں ہمارے سے گرین شیڈ گرین کلر کے اس کے کراوس میں یہ پروڈیوس ہوا تھا مگر یہ ہے کہتے ہیں کہ اس کو کلوڑوں میں ایک کیس والا چیز ہے یہ یو ونگ لبٹ سامل یو ونگ جو لبٹ ہے یہ کلوڑوں میں ایک کیس تھا کہ یہ کلر لبٹ اور فشر کے کراوس میں بنایا ہے صحیح ہے تو یہ مت سمجھے کہ ہم لوگ بھی گھر میں یہ پیرنگ کر لیں گے تو ہمارا نکل جائے گا یہ کلوڑوں میں ایک کیس والی چیز ہو جاتی ہے صحیح ہے اور دوسری بات اس کی پہچان کیا ہے صحیح ہے یار اب یو ونگ لبٹ کی سب سے بڑی پہچان جو ہے نا اس کی پیٹ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں صحیح ہے اس کی پیٹ کے اوپر اگر یہ گرین سیریز کا بڑ ہوگا تو لائٹ ییلو ہوگا اور اگر وائٹ سیریز کا بلو سیریز کا بڑ ہوگا تو اس کے پیٹ کے اوپ صحیح ہے ان کی بات ہے ان کے پروں تک میں اب دیکھ رہے ہیں جو اس کی شولڈر جو سٹارڈ ہو رہا ہے جس کا جو جسم سے جڑتی ہوئی اس سے ہے وہاں سے لے کر تھوڑا سا آگے تک جاتے ہوئے یہ وی پورا بن رہا ہے صحیح یہ پروں میں بھی لے رہا ہے مطلب اپنی جو بازو کے ونگز فیدر ہوتے ہیں نا وہاں تک میں بھی اپنی شیٹ کو ولائٹ کر دے رہا ہے صحیح ہے دونوں سائد میں اس طرح یہ وی بنے گا پورے پیٹ میں اس کا وی بنے گا اور جتنا پیارا وی بن رہا ہے اتنا اچھا اس کا ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور میل اور فیمیل کی یہ فرق ہے کہ میل کا جو وی بنے گا وہ چوڑا بنے گا صحیح ہے اور جو فیمیل کا جو وی بنے گا وہ پتلا بنے گا یہ بہت ایزی طریقہ اگر آپ کوشش کریں گے تو اس طرح بہت آرام سے بن جاتا ہے میل فیمیل کا پتا ایک دو باک ہو سکتا ہے مسئلہ ہو مگر جب گوھر کریں گے تو پتا چل جائے گا یہاں ہے اس طرح میل فیمیل کا بہت ایزی طریقہ اس کو پتا کرنا سیکنڈ یار اس کو ہم لوگ اس طرح پروڈیوس کیا جاتا ہے صحیح ہے یو ونگ جو لف بڑھ رہا ہے اس میں میل فیمیل ماشاءاللہ سے دونوں ہی ڈومیننٹ ہوتے ہیں صحیح ہے مگر اس میں ایک کیچ یہ ہے کہ فیمیل سب سے زیادہ ڈومیننٹ ہوگا صحیح ہے بانجمت فیمیل کے فیمیل تھوڑی سی کم ڈومیننٹ ہوتے ہیں کیونکہ یار یہ فیمیل میں سمجھے یو ونگ تھوڑا سا ویک ہے یو ونگ کے جین تھوڑی سی ویک ہوتی مگر یہ ضروری نہیں کہ سمجھے چار بچے ہیں اگر یو ونگ میل ہوگا آپ کے پاس سمجھے چار بچے یو ونگ نکالے گا صحیح ہے مگر اگر فیمیل ہوگی تو اس میں یہ کیس ہے کہ یار یو ونگ میں فیمیل ہو سکتا ہے چار میں سے تین بچے بھی پورے یو ونگ نکال دے چار میں سے چار بھی نکال دے اور یہ بھی کیس آتا ہے کہ چار میں سے دو نکال دیے چار میں سے ایک نکال دیے تو یو ونگ میں ہوتے دونوں ہی ڈومننٹ ہے مگر فیمیل میں کیسز کم ہوتا ہے کہ اس کے میل کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میل کو زیادہ ہی سمجھے سٹرانگ جین کا نہ ہو صحیح ہے اس وجہ سے کہہ سکتے ہو کہ فیمیل کی یو ونگ جین کمزور ہو جاتی ہے کہ اس کے میل کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ یو ونگ کو کسی اور پیرنگ سے پروڈیوس کر ہی نہیں سکتا جیسی بھی پیرنگ کوئی بتاتا ہے اب یو ونگ نہیں پروڈیوس کر سکتے میں نے بتا دی کہ یہ لوٹینو کلر لببٹ اور فیشر کے کراوس میں بنا تھا جو سائنٹس نے بولا ہے اوکے یہ اسی بریڈ سے بنا کے کہ یو اور پیرنگ سے پروڈیوس نہیں ہو سکتا اور یہ کیس کلوڑو میں ایک تھا تو اس کو آپ چیپلی پروڈیوس کر نہیں سکتے مگر کہ اس سے ہائی بریڈ موٹیشنز بنا سکتے ہو جیسے کہ یار آپ نے ایک جو فیشر یو ونگ میں آپ نے لے لیا کہ اس کو لگا دیا کیا نام ہے اپنے پار بلو یو ونگ سے بلو فیشری اپنے یو ونگ لے لی اس کو اپنے پار بلو دے دی ہے سادہ اس سے آپ پروڈیوس کر دی ہے اپنے پر تین لاکھ والا نر آگیا اپنے پار بلو کا اور آج کل ماشاء اللہ سے یو ونگ کی ڈیمانڈ ہے کیونکہ یو ونگ میں ابھی ماشاء اللہ سے ایک لاکھ روپے کا حساب سے نر بک رہے ہیں اوکے گرین سیریز کے اور پار بلو میں یہ ماشاء اللہ سے تین سے چار لاکھ روپے چلے جاتے ہیں مگر اگر آپ کچھ لوگ کہیں کہ یار اتنا ریٹ نہیں ہے تو وہ ایریہ کو پر ڈیپینڈ بھی کرتا ہے مگر ماشاء اللہ سے ابھی ہمارے جس ایریہ میں بٹھا ہوا یہاں پر تو ڈیمانڈ اس کی ابھی بھی اتنی ہی چل لیا کیونکہ نایاب کیسی مگر اب یہ نایاب بھی ہے کیونکہ یو ونگ ابھی کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں والے حساب پر رہی ہے تو یہ ماشاء اللہ سے بہت اچھی چیز تھی میں نے کہی چھوٹا سا سوال سے ایک بندے نے پوچھا تو میں نے کہی چھوٹا سا کلیر کر دوں کہ میل فی میل کیسا پتہ کرتے ہیں وہ آپ میں دیکھ لیا پروڈیوز کی کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کو چیپلی پروڈیوز کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ایک چیز بہت زیادہ کی یو ونگ کا کوئی بھی سپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا تب اس کی ڈیمانڈ رہی گی ہے بھائی کیونکہ یو ونگ کا کوئی سپلیٹ ہوتا نہیں ہے یہ کوئی بھی اگر آپ کو بولے کہ یہ یو ونگ کا سپلیٹ ہے وہ یو ونگ کا سپلیٹ ہے تو یو ونگ کا سپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا نہ ممکن ہے کہ یو ونگ کا کوئی سپلیٹ ہو یو ونگ ایک ڈومنینٹ چین ہے وہ ہمیشہ پیرنس شو کرے گی ورنہ تو وہ رہے گی نہیں وہ جینس کے اندر صحیح ہے تو وہ سپلٹ ہو ہی نہیں سکتا ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی تو یہ میں ختم کرتا ہوں آپ لوگ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنا بلکل بھی مند پولئے گا یہ میری رفت ہے